گوڈ مارننگ گوئنگ گنز ایشور کی کرپا سے سبھی بچے اپنے گروں میں سوست اور سرکشت ہوں گے آج کی ککشہ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج کا پارٹ ہے گنجن ہندی پارٹ مالا تین ککشہ چھے کے لیے پارٹ نمبر تیرہ پودھوں کا جیون تائے شروع کرتے ہیں موقع پرشنوں سے پہلا پرشن ہے رات کو بیل ہلانے پر ماں نے کاجل سے کیا کہا رات کو بیل ہلانے پر ماں نے کاجل سے کیا کہا اتر رات کو بیل ہلانے پر ماں نے کاجل سے کہا کہ بیٹی نہیں اس سمیں پودھوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے رات کو بیل ہلانے پر ماں نے کاجل سے کہا کہ بیٹی نہیں اس سمیں پودھوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے یعنی کہ ماں اپنی بیٹی کو یہی سمجھا رہی ہے کہ اس سمیں پودوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے پتا جی نے کاجل کو ڈال ہلانے سے منع کرتے ہوئے کیا سمجھایا پہلے ماں نے سمجھایا اب پتا جی سمجھا رہے ہیں تو پتا نے کیا سمجھایا پتا نے کاجل کو ڈال ہلانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ پودے سو گئے ہیں پتا جی نے کاجل کو ڈال ہلانے سے منع کرتی ہوئے کہا کہ پودے سو گئے ہیں اسی لئے پودوں کو رات کی سمیں نہیں چھیڑنا چاہیے اگلا پریشن پودوں کے بارے میں پہلے کیا سوچتے تھے اور سچائی کیا ہے پودوں کے بارے میں پہلے کیا سوچتے تھے اور سچائی کیا ہے اتر پودوں کے بارے میں سبھی لوگ یہ سوچتے تھے کہ پودے نرجیب ہوتے ہیں یعنی ان میں جان نہیں ہوتی ہے کنٹو بعد میں ویگیانی کے پریوگوں سے یہ صد ہوا کی پودے میں بھی جیون ہوتا ہے یعنی کہ یہ ویگیانی کون تھے یہ بھارت کے ویگیانی جگجستے اندر بہت ستے جنہوں نے یہ صدقیہ کی پودے بے جان نہیں ہوتے ان میں بھی جیون ہوتا ہے اگلا پریشن پتوں کو کس روپ میں کھاتے ہیں پتوں کو ہم کس روپ میں کھاتے ہیں اتر پتوں کو ہم ساکی روپ میں کھاتے ہیں کس روپ میں کھاتے ہیں پتوں کو ہم ساکی روپ میں کھاتے ہیں آج کا پاٹھی ہی پہ سمات دنیا واد